گفار صاحب چشتی جنوبتہ امینہ رشید اور محمد منشاہ محمد منشاہ یہ سچا سودہ سے ہے چودری خان اور اس طرح عطیق احمد صحیفی چاند بابو اور پھر حافظ محمد وقار بھٹی صاحب ہیں اور سید صحف الدین رفاہی صاحب ہیں اور مرنہ ایویت صاحب ہیں اسد فاروق صاحب ہیں ماشاءاللہ اسد فاروق صاحب تینوں بھائیوں کی تصویریں لگی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے ماشاءاللہ اچھے ہیں میرے بچمن کے دوست ہیں سحیل احمد اور پھر حافظ عطیق نقشبندی صاحب اور پھر اس طرح سید مرزا صاحب ہمارے جمعہ تنبارک کے نمازی ہیں اکرم عدری صاحب اور انہار بلال شاہد صاحب برس صاحب محمد اسماعیل صاحب ارفانج یوسف صاحب ماشاءاللہ ارفانج یوسف صاحب بھی واش کر رہے ہیں یہ منو کے ہیں مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں منو گروپ کے تو بڑے پیار والے جی ہیں یہ ہمارے جی ان کی عمر چھوٹے سے تھی جب ماشاءاللہ کے داخل ہوئے ابھی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا آخرت کی کامیابی تا فرمائے محمد منظور صحیفی صاحب ہیں جتنے بھی دوست اب آپ واش کر رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے جہاں جہاں بھی یہ میسج جا رہا ہے میرے دوست اور بھائیوں پیغام یہی ہے کہ اللہ کے حبیب کے پکے سچے غلام بن جو جس طرح اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پیار کیا ہے اسی طرح اللہ کے حبیب سے پیار کر لو دنیا بھی سمر جائے گی قبر بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی زندگی کا اصل مقصد بھی پورا ہو جائے گا ابھی مجھے ایک جگہ پہ اور بھی پروگرام ہے وہاں جانا ہے لیکن حدیث پاک آج کی یہ حدیث پاک یعنی عبادت کے لحاظ سے جو نوافل ہیں ویسے تو یہ رجب کی نچندی جمعہ رات کے روزے اور پہلے جمعہ کی رات کی نماز کی فضیلت میں ہیں لیکن عبادت جب بھی کی جائے تو اس میں اللہ تعالی جللہ شان و بندے کو عجر اطا فرماتے ہیں آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے عبادت کی رات ہے نوافل پڑھیں قیام اللہ علیہ کے نوافل پڑھیں تعجد کے نوافل پڑھیں اور سرور صاحب کو بتا دیں جن دوستوں نے سیری کرنی ہے انشاءاللہ ان کے لئے سیری کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا تو اسی طرح یہ حدیث پاک نکل جو نکل کی ہے جو غور سے سمات فرمائیں یہ بارہ نوافل ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کا کول نکل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شابان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مہینہ ہونے کا کیا مطلب فرمایا اس میں خصوصی مغفرت ہوتی ہے اس میں خون کی فاظت رکھی جاتی ہے اسی لئے اللہ نے اپنے انبیاء کی توبہ قبول کی اسی میں اپنے دوستوں کو دشمنوں کے ہاتھوں سے رہائی دی اور جو اس میں روزے رکھے گا اس کے تین حق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائیں گے کیا گزشتہ تمام گناہوں کی معافی آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے نگہ داشت اور تیسرا یہ کہ بڑی پیشی کے دن پیاسے ہونے کا اندیشہ نہ رہے گا ایک ضعیف بوڑے نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے مہینے کے روزے رکھنے سے آجز ہوں فرمایا اول تاریخ اور وستی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو تم کو پورے مہینے کے روزے رکھنے والوں کا سواب ملے گا کیونکہ ہر نیکی کا سواب دس گناہ ہے مگر رجب کے اول جمعے کی راہ سے غافر نہ رہنا یہ وہی رات ہے جس کو ملائکہ شب غیب کہتے ہیں جب اول جمعے کی تہائی رات گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرستہ نہیں بچتا کہ کعبہ اور اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ پر کسی قدر جلوہ انداز ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرے ملائکہ مجھ سے جو چاہو مانگو ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار ہمارے مقصود یہ ہے کہ تُو رجب کے رجب کے روزے رکھنے والوں کو کیا بخش دے رجب کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسا کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رجب کی پہلی جمعہ رات کا روزہ رکھے گا پھر روزے کی یعنی شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکھتیں پڑے گا ہر رکھت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور انہا انزلنا فی لیلت القادر تین بار اور کل ہو اللہ حد بارہ مرتبہ پڑے گا ہر رکھت ہر دو رکھت کے بعد سلام پھیرے گا یعنی چھ مرتبہ نیت کر کے بارہ رکھتیں پڑے گا اور نماز سے فارغ ہو کر ستر بار مجھ پر دروت پڑے گا اور کہے گا اللہ پھر ایک سجدہ کرے گا اور سجدے میں ستر بار کہے گا سبوہن قدوسن رب الملائکت ورو سجدے میں ستر بار کہنا ہے نماز پڑھ کے ستر مرتبہ دروسی پڑنا ہے پھر ستر مرتبہ سجدے میں سبوہن قدوسن رب الملائکت ورو پڑھنا ہے پھر سجدے سر اٹھا کر ستر مرتبہ جس طرح جلسہ کہتے ہیں اس میں پڑھنا ہے اغفر ورہم تجاوز امہ تالم فائنہ کانت العزیز العازم کہا میرے رب مجھ پر مجھ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما پھر دوسرا سجدہ کرے گا اور اس سجدے میں بھی وہی کہے گا جو پہلے سجدے میں کہا تھا یعنی سبوہن قدوسن رب الملائکت ورو تو دوسرے سجدے میں بھی وہی کہے گا جو پہلے سجدے میں کہا پھر سجدے کی حالت میں ہی اللہ سے اپنی مراد مانگے گا تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی یعنی یہ بارہ نوافل پڑھنے ہیں آسان ہے سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ یعنی انہا انزلنا وفیلہ لطل قادر سورہ القادر اور بارہ مرتبہ تو یہ بارہ رکھتے ہیں پڑھ کے پھر ستر مرتبہ درود شریف پھر سجدے میں ستر مرتبہ سبوہن قدوسن رب الملائکت ور اور پھر سجدے سر اٹھا کے ستر مرتبہ رب فرورہم تجاوزم فَإِنَّا كَانْتَ الْعَزِيزُ الْآَزَمُ پھر دوسرہ سجدہ کرے گا اور اس میں بھی وہی سبوہن قدوسن ستر مرتبہ پڑھ کے تو پھر دعا مانگے فرمایا اللہ تعالی جللہ شان اس کی مراد پوری فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بندی یا بندہ یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں پہاڑوں کے ہم وزن ہوں بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر شمار ہوں اور قیامت کے دن اس کی شفاعت سات سو گھر والوں کے لیے قبول کی جائے گی قبر کی پہلی رات میں اس نماز کا ثواب شگفتہ چہرے اور فصی زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا میرے پیارے تجھے بشارت ہو ہر مسئیبت سے تجھے نجات مل گئی یہ شخص کہے گا تو کون ہے خدا کی قسم میں نے تیری شکل سے زیادہ ہو سی ان شکل کسی آدمی کی نہیں دیکھی اس نماز کا ثواب اللہ و اکبر خوبصورت شکل میں آئے گا تو بندہ کیا کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے تیری شکل جیسی ہو سی ان شکل کسی آدمی کی نہیں دیکھی نہ تیرے کلام سے زیادہ شیری کلام کوئی سنا نہ تیری خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو سنگی ثواب کہے گا میرے پیارے میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جو تُو نے فلا رات فلا مہینے فلا سال میں پڑھی تھی میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں تنہائی میں تیرا مونس بنوں اور تیری گبرہت کو دور کروں جب سور پھوکا جائے گا تو میدان قیامت میں تیرے سر پر سایہ بن جاؤں گا تجھے بشارت ہو اپنے مولا کی طرف سے کبھی تُو خیر سے محروم نہیں ہوگا یہ کتاب جو نچینہ ترطیب دی ہے نفس مطمئنہ یہ نفس مطمئنہ کتاب یہ الحمدللہ ہمیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب بہت پسند فرمائی ہے اس کے صفحہ نمبر 73 اور 74 کے اوپر میں نے یہ حدیث نکل کی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں فوٹو کا بھی قرآ کے تقسیم کر سکتے ہیں آج عبادت کی رات ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں التجاہ کریں عبادت کریں اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ زندگی کا اصل مقصد پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا آخرت کی کامجابی تا فرمائے اور جتنے بھی دوست اب آپ ادھر پاکستان میں آستانے پہ محفل میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جنہوں نے لائیو فیس بک کے اوپر جائن کیا ان سب دوست اب آپ کو اللہ دنیا آخرت کی کامجابی تا فرمائے اور دنیا آخرت میں سرخ روح فرمائے اور ہر دل کی تمنا نیک تمنا اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاب المبین اب تھوڑا سا ذکر کر لیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے پھر میں نے ادھر حیر و مسجد میں پہنچنا ہے لندن حیر و مسجد ابھی ادھر جماعت انا چیز نے کروانی ہے جا کے تو تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں اور پھر یہ چلا دعا مانگ رہتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین باتے ہیں سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے یہ کتاب تو ماشاءاللہ محبت سے لکھی گئی ہے اور ماشاءاللہ اس کو آمد فاظل نے جو اورینٹ کے مالک ہیں انہوں نے ہزار نسکہ چپایا تھا تقسیم ہو گیا الحمدللہ یہاں پہ میرے پاس لندن میں کچھ نسکے پڑے ہیں یہ کتاب ہم اپنے خلافہ کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے اس کا درس دیں مختلف جگہوں کے اوپر محافل منقد کریں اور اس کتاب کا درس دیں لائے 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 اللہ اللہ لائے 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 ل پانچ چیزیں لے کر چل رہی ہے کیا ایک تو محبت رسول دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا قائد کی درستگی چوتھا سلاسل عربہ کی تکمیل یعنی نقشبندیہ قادریہ جشتیہ سروردیہ پر پانچمہ نفس مطمئنہ آپ تمام جو دوستہ باپ بھی ابھی تک ہلکے میں داخل نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے کہ ہلکے میں داخل ہوں اور میری یہ دعا ہے تحجد کے وقت بھی مکہ پاک میں بھی مدینہ پاک میں بھی خانہ کابشی کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے گمبت خزرہ شریف کے سامنے جو جماعت و صالقین میں داخل ہو وہ اللہ کے حبیب کے قریب ہو جائے اور اس کو اللہ کے حبیب کا دیدار پاک عطا ہو جائے اب صدقے دل سے اس زماعت میں داخل ہونا آپ لوگوں کا کام ہے آگے اللہ تعالی جللہ شانہوں کا کام ہے آکر نوازنا اللہ 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 وَبَلِّو رُوحَهُ وَأَرْوَحًا أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَّ تَحِيَّةً وَالسَّلَامُ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَثِيرًا 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 یہ درودِ پاک ایک مرتبہ پڑھنا دس ہزار مرتبہ درودِ پاک پڑھنے کے برابر سواب ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی و بارک سلیم علی کثیرًا كثیرًا كثیرًا اللہم اندہ السلام و من انکہ السلام تبارکتے یا أزل جلال والإکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم وقن عذاب النار وَادَقِلْنَا الْجَنَّةَ معَلَّ برآر یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا اللہ تو قریم ہے ہم سب پر کرم کر دے یا اللہ تو رحیم ہے ہم سب پر رحم کر دے یا اللہ تو ستار ہے ہم سب کے سییات محو فرما دے یا اللہ تو غفار ہے ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ تو قادر مطلق ہے ہم سب کو نیک عامال پر استقامت عطا فرما یا اللہ تو حکم الحاکمین ہے ہمیں اپنے حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین آج کی اس بابرکت رات کا صدقہ اس معفل کا صدقہ اپنے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا صدقہ تمام حاضرین کی تمام حاضرین کی ہمارے والدین کریم اہم دادی دادا نانی نانا تمام حاضرین تمام صالقین مریدین محبین مخلصین عزیز و اقربہ خلافہ تمام اہل خانہ بچوں بچیوں یا اللہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں وہ شاہ کے اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما دے سب کی نیکییں قبول و مقبول فرما دے یا اللہ جو اس میں فرما شریک ہوئے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لائق دیکھ رہے ہیں اس طرح جائن کے سب کی تمام دلی اور نیک تمام نائے پوری فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سطار یا غفار یا حنان یا منان یا عزل جلال والاکرام یا اللہ ہم سب کو ہم سب کو ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہمارے قیامت تک آنے والی اولاد کو بچوں کو بچیوں کو یا اللہ قیامت تک آنے والی اولاد کو ہر قسم کی تکلیف پریشانی دکھ رنج و علم افاد و بلیات زلت رسوائی قید محتاجی کرز جادو ٹونا کال علم حسد بھوغز کینا غیبت بہتان چولی سے ظلم و ستم سے ظلم و ستم سے محتاجی سے یا اللہ محفوظ فرما محتاجی سے محفوظ فرما ان اللہ اللہ کلی شہن قدیر صلو اللہ تعالی اللہ رسولہی و علی و صحابی و زوادہی و ذریعاتی و بناتی و اہل بیتی اور یا امتی جمعین و رحمتی کا یار و رحمت آپ ابھی یہ شبہ مراج کی رات ہے عبادت کریں حافظ صاحب سے بات کر لیں صلات و تصویت جماعت کے ساتھ پڑھیں نوافل جماعت کے ساتھ پڑھیں یہ بڑی ببرکت چیزیں ہیں آخرت میں ابھی آپ نے یہ نماز کا سواب تو سنی لیا ہے اور یہ حدیث پاہ گھونیات ان طالبین جو شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی کی کتاب ہے اس میں بھی نقل کی گئی ہے رجب شریف کی فضیلت میں آپ دیکھیں گے تو یہ حدیث آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے گی اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا برمائے میری طرف سے تمام دوست آپ کو سب کو درجہ 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 بہ درجہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ پھر اللہ نے شاہ پھر ملقات ہوگی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ